یار مہینہ ہونے والا ہے اس نے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہوئے نا اور اتنے سارے کام ابھی بھی کرنے والے ہیں لیکن ایٹ ٹو فائیو جاب کے ساتھ اور نائٹ شفٹ کے ساتھ بھول جاتا ہوں دماغ اتنا بند رہتا ہے کہ کبھی کبھی چابی بھی گاڑی کے اندر ہی چھوڑ کے گھر آ جاتا ہوں سٹرابریاں لے کے آتا ہوں لیکن وہ تین دن بعد ایکسپائر ہو جاتی ہوں پسہ لگتا کہ کھانا ہی بھول گیا تھا اس بھلکڑ پان والی زندگی کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنانے کے لیے میں نے ایک دیکھا لوگ نہ پرو ایکٹیو رہتے ہیں لوگ نہ اپنے یا تو موبائل میں نوٹس بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ 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 چیزیں کرنی ہیں اس ہفتے یہاں تک کہ لوگوں نے اگر گروسری بھی کرنی ہونا اس ملک کے اندر تو اس کا احتمام اتنا کرتے ہیں جیسے کوئی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہو یار اتنی میں نے اپنی شادی میں پلاننگ نہیں کی تھی جیتنی یہ گروسری کے لیے کر لیتے ہیں اس ملک میں اتنا تو ہم دیسی لوگ بچوں کے لیے پلان نہیں کرتے جتنا یہ گروسری کے لیے کر لیتے ہیں ایک مہینہ پہلے سے ڈسکس ہونا شروع ہوتا یار فلان دن ہم نے گروسری کرنی ہے پھر جب وہ دن آتا ہے تو پھر یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا کہ اس بندے نے کرنی ہے اتنے بجے جانا ہے اور جو گروسری کرنی ہے اس کی لیسٹ پورے ایک مہینے سے بن رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ تم جاؤ گے نہیں میں آ جاؤں گا میں نے سوچ ہے ہر میں بھی اپنی زندگی کو تھوڑا سا اورگنائز کروں ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بناوں گا تو یہ کام ہوں گے ورنہ نہیں ہوگا میں نے جا کے نا جذباتی ہو کہ یہ ایک بلیک بورڈ لے لیا وائٹ بورڈ بیسیکل اس کا ایک مارکر بھی ہے یہاں پہ اب میں نے جب یہ لیا تھا تو میں فینٹسائز کیا کر رہا تھا کہ میرے کچن کے اوپر فریج کے اوپر یہ وائٹ بورڈ لگاؤ گا اور اس کے اوپر روز کا ڈیلی ٹو ڈو ٹاسک ہوں گے یعنی آج یہ کرنا ہے آج بجلی کا بل دینا ہے آج دست بین باہر رکھنی ہے صبح گارڈیون نے اٹھانے آنی ہے دودھ ختم ہونے والا ہے دودھ لے کے آنا ہے سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے اس کو بڑھانا ہے آمیر بھائی کا چوتھا رشتہ ڈھونڈنا ہے اس طرح کی بات ہے نا اب مہینہ ہونے والا ہے اور مجال ہے کہ اس بورڈ کو میں نے یوز کیا یہ ایسے پیک پڑا ہوا پلاسٹک کے اندر ابھی تک اس پلاسٹک والے کور کو بھی نہیں ہوتا رہا میں نے یعنی کہ بورڈ اس لیے لیا تھا کہ جو چیزیں بھول رہا ہوں وہ بھولو نہ لیکن جس بورڈ کے اوپر نہ بھولنے کے لیے چیزیں لکھنی تھیں اس بورڈ کے اوپر لکھنا ہی بھول گیا کہ کیا کیا نہیں بھولنا تھا سمجھ رہے ہو ڈریم ویدینا ڈریم چس ویدینا چس جوک ویدینا جوک میری لائف عجیب نا ایک مایوسیوں کی انسیپشن ہے لوگوں کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں اے پوزٹیو بی پوزٹیو میرا ہے پی پوزٹیو پی فر پروکراسٹینیشن پوزٹیو چیزوں کو کل پر ڈالنا ہمارے خون میں ہے کیونکہ اس ملک میں آپ اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ آپ کو اپنی خبر نہیں رہتی آپ ویکنڈ ٹو ویکنڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہو منڈ ٹو فریڈے کتوں کی طرح کام کر کے آپ ویکنڈ کا ایسی انتظار کر رہے ہوتے ہو جیسے بچپن میں ہم بارگ سڑک پر گولے والے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور پھر این ایجیس جاپ کے ساتھ تو آپ کہتے ہو سیٹڈے سنڈے یا جلدی جلدی کرو چل کرنا ہے مطلب تھوڑے سے ٹائم کے اندر بھی زیادہ انجوائے کرنے کا آپ پر ایک پریشر ہوتا ہے یا جلدی کرو ٹائم نکل جانا انجوائے نہیں کیا اس دورانا آپ انجوائے کرنا ہی بھول جاتے ہو پھر دوبارہ منڈے آ جاتا ہے حجیب یار بچپن سے نا سکول سے ہی جب بھی ایکزامز ہوتے تھے نا تو میرے دوست کیا کرتے تھے وہ ٹائم ٹیبل بناتے تھے اس دن یہ پڑھنا ہے اس دن یہ پڑھنا ہے میرے سے آج تک ٹائم ڈیبل ہی نہیں بنایا گیا میرے سے جو صفحہ کلتا تھا میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا بس اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگلے دن پتہ لگتا تھا کہ جس کی تیاری کر کے آیا ہوں نا پیپر اس چیز کا ہے نہیں وہ تو پرسوں تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں بڑے لوگ کول بننے کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے اس طرح کا کلچر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ پیدائشی سوست ہیں اگر آپ نسلی پوستی ہیں یا اگر آپ خاندانی ڈم ہیں اگر آپ چیزیں ایسے بھولتے ہیں جیسے آمیر بھائی شادیاں کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں پر پیسے زیادہ کرنا ہے